تو مجھ کو پکار ارے صحاب مر گیا مت کہنا توہین ہو جائے گی پردہ کر گئے یہ بڑی اچھی اسطلاح نکالی ہے ہمارے بھائیوں نے پردہ کر گئے ارے پردہ کس کو کہتے ہیں وہ اس دنیا سے گزر گئے ارے اللہ کے بندے اسی کو تو ہم موت کہتے ہیں نہیں نہیں مرے نہیں ہیں پردہ کر گئے پردے کا معنی کیا ہوا پردے کا معنی یہ ہوا کہ وہ زندہ ہیں لیکن ہماری آنکھوں سے اوچل ہو گئے ہماری آنکھیں اس دنیا میں دیکھ رہی ہیں ہماری آنکھوں سے اوچل ہو گئے کا مطلب اس دنیا سے اوچل ہو گئے ہاں اس دنیا سے اوچل ہو گئے ارے اسی کو تو ہم کہتے ہیں وہ دوسری دنیا میں چلے گئے ہیں نہیں نہیں وہ اس دنیا میں اوچل نہیں پردہ کر گئے تم کتنا ہی اچھا لقب لے لو پردہ کر گئے زندہ ہیں باعیات ہیں پردہ کر گئے وصال کر گئے وپاک کر گئے کچھ بھی کہو ان کو زندہ ساگت کرنے کے لیے کتنے ہی اچھے علقاب سے تم پکار لو لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے اگر ہے تو مجھے بتاؤ اہل حدیث کا یہ گناہگار بندہ محمد رسول اللہ سے ملنے کے لیے جائے گا مجھے ایڈریس دو مجھے پتہ بتاؤ کہ زندہ ہے تو کہاں ہے اس جگہ ہیں کہاں ملیں گے میں جاؤں گا میں ان کو اپنے گھر پہ بلا کے اپنا گلام نہیں بناوں گا کہ جب چاہو اپنے گھر پہ بلا لو جب چاہو دو بجے بلا لو مرضی چاہے تو بارہ بجے بلا لو مرضی چاہے تو دس بجے بلا لو ہم ان کو اپنے گھر پہ بلانا گوانا نہیں کریں گے میرا گھر اس لائٹ نہیں کہ ہم آقا کو بلائیں ہمیں بتاؤ کہ میرا نبی کہاں ہے کس جگہ ہے تم جاؤ یا نہ جاؤ کم سے کم پھولے ہندوستان میں دھیک مانگ کے اور چندہ کر کے ہم ضرور آقا سے ملنے کے لئے جائیں گے کہ بڑے لوگوں سے ملا جاتا ہے بڑے لوگوں کو نوکر بنا کے اپنے گھر پہ بلائے نہیں جاتا ہے بتاؤ تو